78 وے آل انڈیا سنتی نمائش کی ایکم جنوری سال 2022 سے شروعات ہونے جا رہی ہے تمام انتظامات نمائش سوسائٹی کی جانب سے کی جا رہی ہے سیکریٹری آدیتیا مرگم نے کہا کہ اسٹرولز کا کام مکمل ہو چکا ہے اور اس بار اسٹرولز کم اولارٹ کیے جا رہے ہیں کیونکہ سماجی فاصلے کو برخارہ رکھا جا سکے پچھلی مرتبہ نمائش کے لیے 22 سو اسٹرولز دیے گئے تھے پچھلے سال کمیٹی نے یشودہ اسپتال کے ساتھ میڈیکل ڈیسپنسری کے انتظامات بھی کیے تھے اس بار بھی یشودہ اسپتال کی میڈیکل ٹیم پورے 45 دن تک موجود رہے گی محکوم سہت سے بھی درخواست کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے میڈیکل چیمپین کا احتمام کرے ٹیسٹنگ کے لیے اور ویکسینیشن کے لیے وہاں پر موجود رہے لیکن ابھی تک ٹکٹ کے قرائیوں کا فیصلہ نہیں کیا گیا ہے مائے ہوں آدیتیا مارگم یہ سال ایگزیبیشن سوسائیٹی کے عانوری سیکریٹری کی زیمدیاری نیبا رہا ہوں جانوری ایک تاریک دو ہزار بائیس سے شروع کرنے کے واسطے زوردار تائیاریاں چل رہے دن رات کام چل رہے سٹالز کا کنسٹرکشن تکریبا ختم ہو گیا سٹالز کا آلارٹمنٹ شروع گوا اور آلارٹمنٹ ہوتے ہوتے دکان دار دکان اپنے اپنے لگا رہے اور تے مہمانوں کو ہم لوگ محفوس رکھنے کے لیے کوویڈ پریکوشنز پوری طرح سے لے رہے یہ کیمپس کو تمام نمائش کیمپس کو نمائش شروع ہونے سے پہلے تین مجھے سے پہلے پوری طرح سے سانیٹائز کرنے کا ڈیسیشن لے آگیا اس کے بعد میں نو ماسک نو انٹری اور رسٹکشن کو لاغو کیا جائے گا اور جن کے پاس ماسک نہیں ہے کوئی ماسک بھول کر آگئے ان کو ماسک سپلائے کرنے کا بھی ایک آرینجمنٹ انتظام کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ہمارے میڈیکل اینڈ ہیلتھ سرویسز کا جو ڈسپنسری ہے جو ہر سال یہ سٹال ہولڈرز اور وزیٹرز کے سویدہ کے لیے انتظام کیا جاتا ہے کسی ہسپیٹل کے کولابریشن سے یہ سال بھی گئی سال یشودہ ہسپیٹل کے ساتھ کولابریٹ کر کے میڈیکل اینڈ ہیلتھ سینٹر لگایا تھے یہ سال بھی یشودہ ہسپیٹل یہاں پہ آ رہے ہیں ان کے سٹاپ اور ان کے داکٹرز پہ لے کے سو ان کی مدد سے جو ہے ہم لوگ یہ دیاگناسٹک اینڈ ہیلتھ سرویسز دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ میڈیکل اینڈ ہیلتھ سرویسز دیپارٹنٹ کو ہم لوگ ایک جگہ بنا کے رکھ رہے ہیں تاکہ وہ لوگ اگر ویکسینیشن بھی اگر دینا چاہیں گے تو ویکسینیشن کے واسطے ہم ان کو الگ سا جگہ بنا کے رکھیں گے ابھی دیپارٹنٹ والے آنا چاہیں گے تو ہم ان کو ہر طرح کی فیسیلیٹیز دے دیں گے ہر طرح کا کوپریشن ایکسٹین کریں گے یہ ہوئی بات تیاری ہوگی اب جہاں تک یہ دکان کتنے آ رہے ہیں اور کس 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 ہم کے آ رہے ہیں تو اتنا تو بتانے پڑے گا کہ دکان گئے سال سے تھوڑے سے کم ہو جائیں گے کیونکہ ہم لوگ گلیوں میں فاصلہ بڑھا رہے ہیں اور جو پبلک کے آنے جانے کے واسطے تیرا یہ دوریاں رکھنے کے لیے گلیوں کے روڈوں کے جو ہے سائز بڑھا دیئے گئے تو اس کے وجہ سے تھوڑے سٹالز میں کمی ہوگی اور سٹالز کا کرایا گئے سال کے واسے ہی یہ سال بھی وہی پہتہ سال روپے پورے تمام چالیز دین کے نوائش کیاست